موسیقی ایک ایک وارث کا ہم حصہ نکالتے تھے ایک ایک وارث کا اور دونوں صورتیں مخنف نے ذکر کی کہ ایک ایک وارث کا حصہ تبایم کی صورت میں کیسے نکالیں گے اور توافق کی صورت میں کیسے نکالیں گے تو وہ تو تھا ایک ایک وارث کا حصہ مثلا بیٹیاں تین ہیں تو ایک ایک بیٹی کو کتنا ملے گا ہم نے یہ نکالا تھا اور اگر فریق کا حصہ نکالنا ہو یعنی تینوں کا مشترکہ تینوں بیٹیوں کو ملا کر ان کا اکٹھا ہی حصہ نکال دیں تو یہ کیا کہلائے گا فریق کا حصہ چچا پانچ ہیں ایک ایک چچا کا نکالیں تو یہ ہے ہر وارث کا حصہ اور اگر پانچوں کا ایک اٹھا ہی نکال دیں یہ پانچوں کو دینا ہے تو اسے کیا کہیں گے ہم فریق کا حصہ یعنی جتنے بھی اس میں وارث ہوں اس سے قطع نظر پورے گروہ کا اتنا حصہ بنے گا بھئی تو وہ آج بیان کریں گے بھئی اور پھر اس میں بھی دو صورتیں بنیں گی تبایون کی صورت میں کیسے ہر ہر فریق کا حصہ نکالیں گے اور تبایون کی صورت میں کیسے مسئلہ نکالیں گے بھئی تو بیانی ہی وہی طریقہ ہے بھئی وہی طریقہ پہلے کیا تبایون کی صورت میں کیا ذابطہ لگاتے تھے آپ ہر وارث کا تو اب صرف اتنا فرق ہوگا کہ ہر وارث کے سہام کے بجائے آ جائے گا ہر فریق کے سہام ہر فریق کے سہام تو ذابطہ لکھئے بھئی تبایون کی صورت پہلے لکھ لیجئے بھئی تبایون تبایون کی صورت میں فریقوں کا حصہ جی ذابطہ کیا لکھا ہر فریق کے سہام آگے ذرب کی علامت ڈالیے آگے لکھئے کل ترکہ اور اس کے نیچے لکیر کھینچ کر تصحیح لکھتیجئے بھئی تصحیح کیا فارمولا بنا بھئی ہر فریق کے سہام ذرب کل ترکہ بٹا تصحیح بھئی آگے اب مثال لکھئے مثال نمبر کونسی ہے مثال نمبر ستر مثال نمبر ستر لکھئے بھئی میت اسی طرح بنایئے بنات ہیں سات بنات ہیں سات اور چچا ہیں پانچ بھئی آمام پانچ ہیں بھئی اچھا بھئی بیٹیاں ہوں اچھا کل ترکہ یہ کونسی صورت ہم کر رہے ہیں اچھا چلیں کل ترکہ ہم بعد میں لکھتے ہیں بھئی پہلے صورت بنا پہلے تصحیح کر لیں پورے مسئلہ کی بھئی پھر ہم کوئی تبایون والا عدد لے آئیں گے جس میں کہ تسخیم ہے اور اس میں کیا ہو سبایون ہو جی تو بیٹیوں کو ملتا ہے کتنی بیٹیاں ہیں سات دو یا زیادہ بیٹیوں تو اس کو کتنا ملتا ہے سلسان اور چچوں کو کتنا ملتا ہے وہ عصبہ ہیں تو صرف سلسان آیا تو سلسان کے ہمنام عدد یعنی سلاسہ سے مسئلہ بنائیں گے بھئی تین لکھئے اوپر تین میں سے دو یعنی سلسان جو ہے وہ مل جائے گا بیٹیوں کو تو بنات کے نیچے دو لکھئے تین میں سے دو نکل گئے کتنا رہ گیا یہ ایک چچوں کا حصہ ان کے نیچے ایک لکھ لیجئے اب بھئی ہم تصحیح کریں گے بیٹیاں کتنی سات حصے کتنے دو سات اور دو میں کونسی نسبت تبایون کی لہٰذا پہلا عدد رؤوس ہمارے پاس سات آ گیا یا لگ لکھئے چچا کتنے پانچ حصہ کتنا ملا ایک پانچ اور ایک میں بھی تبایون تو اسی طرح پھر کیا کریں گے عدد رؤوس الگ ہم پانچ لکھ لیں گے پانچ بھئی پھر سات اور پانچ میں نسبت دیکھی کونسی نسبت تبایون کی تو ان کو آپس میں ضرب دے دیں گے سات پنجے سات پنجے پینٹیس بھئی تو پینٹیس سے اب اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے بھئی ایک سو پانچ تو تین سے ضرب دی پینٹیس کو ایک سو پانچ آیا تو آگے تصحیح کی تعلق کیے اس پر ایک سو پانچ لکھ لیجئے بھئی ایک سو پانچ اور پینٹیس تھا مضروف اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے بنار کے حصے ہیں دو اس کو پینٹیس سے ضرب دیجئے بھئی ستر تو دو کے نیچے ستر لکھ لیجئے چچوں کا حصہ ہے ایک اس کو بھی پینٹیس سے ضرب دی تو پینٹیس ہی آیا تو ایک کے نیچے پینٹیس لکھ لیجئے بھئی یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی اچھا مسئلہ کتنے سے بنا ایک سو پانچ سے بھئی اب کوئی ایسا ترکہ لے آئیں کہ ایک سو پانچ میں اور اس میں تبایون ہو بھئی ایک سو چار کر لیں بھئی زیادہ غور کی ضرورت ہی نہیں بس ایک کا فرق ڈال دیں بعض باتیں تبایون ہے تو ترکہ کتنا ہے ایک سو چار دینار آپ دیکھئے بھئی اب ہم نے ایک ایک بیٹی کا حصہ نہیں نکالنا بلکہ سب بیٹیوں کا ایک کٹھا حصہ نکال دیں گے یہ اس فریق کا حصہ ہے یعنی بیٹیوں کا حصہ اور ایک ایک چچا کا حصہ نہیں نکالنا بلکہ ساروں کا ایک کٹھا ہی نکال دیں گے بس یہ اس فریق کا حصہ ہے بھئی اچھا نیچے ہم نے سوال حل کرنا ہے لیکن دوبارہ مسئلہ لکھنے کی ضرورت نہیں اسی کے نیچے ایک ڈیڑھ سطر خالی چھوڑ دیں انہی کے نیچے ہم وہ لکھ دیں گے مقدار ترکے کی مقدار لکھ دیں گے لہذا نیچے اب لکھیں ایک ڈیڑھ سطر چھوڑ کر بنات کے سہام بنات کے سہام برابر ہے کتنے ہیں بنات کے سہام ستر بھئی ستر لکھئے اور اس کے نیچے اب لکھئے ترکے میں سے بنات کا حصہ ترکے میں سے بنات کا حصہ آگے برابر کے علامت ڈالیے اچھا فارمولہ لکھنے کی ضرورت نہیں بھئی آپ کو سارا سمجھ میں آ چکا ہے اب کیا کریں وہ فارمولہ کے مطابق رقمے لکھیں بھئی پہلے کیا تھا فریقے سہام ضربے کل ترکہ بٹا تفریق فریقے سہام کتنے ہیں ستر ضربے کل ترکہ کتنا ہے ایک سو چار ستر ضربے ایک سو چار بٹا تفریق کتنی ہے ایک سو پانچ تو ستر ضربے ایک سو چار بٹا ایک سو پانچ یہ آگیا ہمارے پاس اب دیجئے بھئی ان کو اوپر والوں کو ضربیں دے دیں بھئی آپ کٹ رہے ہیں کسی ایک سے کس سے پینٹیس سے ٹھیک ہے بھئی جتنے بڑے عادت سے کر لو ہم مختصر ہو جائے گا حساب بھئی پینٹیس سے ایک سو پانچ بھی تقسیم ہو رہا ہے نیچے والا اور اوپر والا ستر بھی تقسیم ہو رہا ہے تو پینٹیس سے ایک سو پانچ کو تقسیم کیا ہے کیا جواب آیا تین تو ایک سو پانچ کاٹ کر چھوٹا سا تین لکھ لیجئے اور ستر کو پینٹیس سے تقسیم کیا کیا جواب آیا دو تو ستر کو کاٹ کر چھوٹا سا دو لکھ لیجئے جی اب اوپر کیا ہے کیا رہ گیا دو ضربے ایک سو چار بٹا تین اچھا اب ان کو ضرب دے دیں ایک سو چار کو دو سے دو سو آٹھ بٹا تین آ گیا دو سو آٹھ بٹا تین اچھا یہ دو سو آٹھ تین سے تقسیم ہوتا ہے دو سو آٹھ تین سے تقسیم نہیں ہوتا چلیے پھر تصحی کی صورت میں جتنا ہو سکتا ہے وہ تو لکھئے اوپر والا عادت بڑا ہے نیچے تین ہے انہتر صحیح ایک بٹا تین انہتر صحیح ایک بٹا تین اچھا اب نیچے لکھئے چچوں کے صحام چچوں کے صحام برابر ہیں کتنے ہیں بھئی پینتیس چچوں کے صحام برابر ہیں پینتیس نیچے لکھئے ترکے میں سے چچوں کا حصہ ترکے میں سے چچوں کا حصہ وہ ایک فارمولا لگے گا کیا آئے گا پینتیس ضربے ایک سو چار بٹا ایک سو پانچ پینتیس ضربے ایک سو چار بٹا ایک سو پانچ اب یہ کسی ایک سے تقسیم ہوتے ہیں اوپر نیچے والے بھئی پینتیس ہے چھیک ہے پینتیس سے ایک سو پانچ کو تقسیم کیا تو کیا جواب آیا تین ایک سو پانچ کو کٹ کر تین لکھئے اور پینتیس سے پینتیس کو تقسیم کیا تو ایک آیا تو پینتیس کو کٹ کر ایک لکھئی جئے کیا آگیا ایک سو چار ضربے ایک بٹا تین ایک سو چار کو ایک سے ضرب دی تو ایک سو چار ہی آیا آگے برابر کی علامت ڈال کر لکھئے ایک سو چار بٹا تین بھئی ایک سو چار بٹا تین اب ایک سو چار کو تین سے تقسیم کیجئے بھئی چونتی سہی چونتی سہی دو بٹا تین بھئی چونتی سہی دو بٹا تین اچھا اب پڑتال بھی کر لیں بھئی جلدی سے کون کون سے دو حصے ہمارے پاس انہتر سہی ایک بٹا ایک بٹا تین جمع چونتی سہی دو بٹا تین کیا لکھیا دو فریق ہے نا دو اید دفعہ یہ تو دو اید دفعہ لکھنا ہے زیادہ نہیں بھئی پہلا کیا لکھنا ہے انہتر سہی ایک بٹا تین دوسرا چونتی سہی دو بٹا تین اب ان کو صرف بٹا کی صورت میں لکھنا ہے انہتر کو نیچے والے عدد سے ضرب دیں اور اوپر والا اس میں جمع کر کے اوپر لکھ دیں اور نیچے والا اسی طرح نیچے لکھ دیں کیا آیا دو سو آٹھ بٹا ہاں تو آگے برابر کے علامت ڈالیے دو سو آٹھ بٹا تین جمع ایک سو چار بٹا تین زورزہ آگے پھر برابر کے علامت ڈالیے زورزہ سے اقل نکالیں بھئی یہاں ایک جیسے عادت ہیں تو وہ ہی نکلے گا تین زورزہ سے اقل کے ایک لمبی لکیر کھینچی اس کے نیچے تین لکھئے ہاں دیکھئے پہلی رقم کیا ہے دو سو آٹھ بٹا تین تو تین نیچے ہے اس سے دو اضافہ اقل کو تقسیم کیا تین سے تین کو تقسیم کیا تو ایک آیا اوپر والے ایک سو آٹھ کو اس سے ضرب دے دی کیا آیا دو سو آٹھ دو سو آٹھ کو ایک سے ضرب دی تو دو سو آٹھ ہی آیا تو وہ جو اضافہ اقل کے اوپر جو لکیر کھینچی اب اوپر لکھیں دو سو آٹھ جمع آگے آگے کیا آئے گا ایک سو چار ہی آ جائے گا بھئی ایک سو چار ہی آئے گا وہ نیچے والے عادت سے اضافہ اقل کو تقسیم کریں گے اور اوپر والے کو ضرب دیں گے جی جمع کیجئے ان کو تین سو بارہ بٹا تین تین سو بارہ بٹا تین اب تین سو بارہ کو تقسیم کریں تین سے برابر ہے ایک سو چار دینار بھی کتنے تھے ایک سو چار مالو ہوا مسئلہ ہمارا صحیح ہے بس اب کیا کیجئے اوپر جو بیٹیاں تھیں ان کے نیچے سہام کتنے تھے ستر ستر کے نیچے لکھئے یہ ان کا حصہ کتنا ہے انتر صحیح ایک بٹا تین انتر صحیح ایک بٹا تین اور اس کے ساتھ لکھ لیں دینار بھی دینار بھی اور چچوں کا حصہ کتنا چونتیس سہی دو بٹا تین تو ٹھیک ہے چچوں کا حصہ نیچے لکھا تھا پینتیس بھئی ان کے نیچے اب اس پینتیس کے نیچے یہ لکھ لیں ان کا حصہ چونتیس سہی دو بٹا تین اور اس کے ساتھ لکھ لیں دینار بھی بھئی تاکہ اشتبان نہ ہو بھئی اسی طرح پچھلے مسئلوں میں بھی یاد رکھنا جو جو حصے سہان کے نیچے جو ان کا ترکے میں سے حصہ نکالا تھا اس کے ساتھ دینار لکھ لیا کیجئے اس سے اشتبان نہیں ہوگا بھئی یہ بھی تبایین کی صورت توافق کی بھی ایک مثال کر دیجئے ہر فریق کا حصہ کیسے نکالیں گے جی اگلی مثال نمبر بلکہ پہلے ضابطہ لکھ لیں بھئی توافق کی صورت میں فریق کے فریق کا حصہ اوپر لکھئے توافق کی صورت میں فریق کا حصہ نیچے ضابطہ کیا لگے گا بھئی توافق کی صورت میں ہر وارث کا حصہ کیسے نکالتے تھے ہر وارث کے صحام ضربے وقت ترکہ بٹا وقت تصریح اب ہر وارث کے صحام کی جگہ ہر فریق کے صحام کر دیں باقی وہی فارمولا لکھیں ہر فریق کے صحام ضرب وقت ترکہ بٹا وقت تصریح بھئی وقت تصریح اچھا بھئی اب آگے لکھیں کونسے مثال ہے مثال نمبر اکتر بھئی مثال نمبر اکتر اسی طرح میت بنائیے جدات ہیں سات سات اخوات عینی بھی سات اعمام یعنی چچا بھی سات بھئی جدات بھی سات اخوات عینی بھی سات اور چچا بھی سات بھئی جدات کو کتنا ملتا ہے سد یہ نوع ثانی میں سے اخوات عینی کو کتنا ملتا ہے سلسان یہ بھی نوع ثانی میں سے چچوں کو کیا ملتا ہے وہ عصبہ ہیں بھئی تو دو حصے آئے ہمارے پاس ایک سد ایک سلسان چھوٹا کون سا ان میں سے سد چھوٹا ہے تو اسی کے ہم نام عدد یعنی ستہ یعنی چھے سے مسئلہ بنائیے بھئی چھے اوپر لکھئے چھے کا سدوس کتنا ایک جدات کے نیچے ایک لکھئے چھے کا سلسان کتنا چار اخوات عینی کے نیچے چار لکھئے بھئی اور جدات کو ملہ ایک چھے میں سے اور اخوات عینی اچھا بھئی اب دیکھئے عدد رؤوس اور ان کے سہام میں دیکھئے ہر جگہ تصر آ رہی ہے تو عدد رؤوس اور ان کے سہام میں نسبتیں دیکھیں جدات کتنی سات حصے کتنے ملے ایک تو لہذا پہلا عدد رؤوس سات آ گیا ہمارے پاس پھر اخوات عینی کتنی سات حصے کتنے ملے دوسرا عدد رؤوس چچا ہیں سات اور حصے ملے ایک سات اور ایک میں بھی تبایم تو ہمارے پاس عدد رؤوس کیا آ گیا سات تو تین عدد رؤوس آئے ہمارے پاس تینوں کیا ہیں سات سات اور سات پھر کیا کریں گے کسی ایک کو لے لیں گے تو ایک سات جو ہے اس کو ضرب دے دی کس سے مسئلہ بنایا تھا چھے چھے کو سات سے ضرب دی سات چھے بیالیس تو یہ اوپر تصریح کی تالک اور اس پر بیالیس لکھ لیجئے یہ مسئلہ کی تصریح ہو گئی نیچے ہر ایک کے حصے کو بھی مضروب یعنی سات سے ضرب دیں جداد کا حصہ کتنا ایک اس لکھ لیا چچوں کا حصہ ایک ہے اس ایک کو بھی سات سے ضرب دی تو سات آیا تو ایک کے نیچے سات لکھ لیجئے بھئی یہ مسئلہ کی تصریح ہو گئی اب مسئلہ کسے بنا بیالیس سے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں توافق والی صورت بنانا چاہتے ہیں اب کیا کریں کوئی ایسا عدد لے آؤ کہ بیالیس اور اس میں توافق ہو بھئی ترے سٹھ لے آؤ میرا خیال ہے ترے سٹھ بھئی اکیس سے تینوں دونوں تقسیم ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے ہاں تو ترے سٹھ دینار ہیں ہمارے پاس تو مسئلہ بنا بیالیس سے اور دینار توافق والی صورت بنانی یا کوئی بھی صورت آپ بنا سکتے ہیں تو ترے سٹھ دینار ہیں بھئی اچھا آپ نیچے لکھئے بھئی ہر فریق کا حصہ نکال لیں جداد کے صحام برابر ہیں برابر ہیں سات بھئی جداد کے صحام ہوئے سات اور ترکے میں سے جداد کا حصہ نیچے لکھئے ترکے میں سے جداد کا حصہ برابر ہے آگے وہ فارمولے پر لکھنے کی ضرورت نہیں بس رقمے لگا دیں جداد کے صحام کتنے سات سات ضربے اچھا پہلے وقت تو دونوں کے نکال لیں بھئی بیالیس ہے مسئلہ تصحیح بیالیس ہے تصحیح اور تریسٹھ ہیں دینار یعنی ترکہ تو بیالیس اور تریسٹھ یہ کیسے تقسیم ہو جاتے ہیں دونوں اکیسے تو اکیسے بیالیس کو تقسیم کیا کیا جواب آیا دو یہ ہے وقت بھئی تصحیح یہ لکھیں الگ بھئی دو اور تریسٹھ کو اکیسے تقسیم کیا تین آیا یہ ہے ترکے کا وقت بھئی ترکے کا وقت اچھا اب آئیے نیچے فارمولا کیا لگا رہے تھے جداد کا حصہ نکار رہے تھے تو جداد کے سہام کتنے سات ضرق وفق ترکہ ترکے کا وفق کتنا تین اور بٹا وفق تصحیح تصحیح کا وفق کیا دو سات ضرب تین بٹا دو آگے برابر کا نشان لگائیے کیا سات تین اکیس اکیس بٹا دو اکیس بٹا دو اب اس کو صحیح کی صورت میں لکھئے دس صحیح ایک بٹا دو برابر ہے دس صحیح ایک بٹا دو اچھا آگے کس کا حصہ ہے اخوات عینی کے سہام اخوات عینی کے سہام برابر ہیں اٹھائیس بھئی اٹھائیس اب نیچے لکھیں اخوات عینی ترکے میں سے اخوات عینی کا حصہ ترکے میں سے اخوات عینی کا حصہ جی برابر ہے آگے وہ رقم فارمولے کے مطابق لگا دیجئے کیا ہوگا ہاں اٹھائیس ان کے سہام ہیں ضرب وق ترکہ یعنی تین بٹا وق تصی یعنی دو اٹھائیس ضرب تین بٹا دو اچھا کوئی کٹ رہے اوپر نیچے بھئی دو ہے نیچے اور اوپر کیا تھا ایک طرف اٹھائیس یہ دونوں کٹ رہے ہیں بھئی تو دو دو سے دو سے تقسیم ہوتے ہیں نیچے والے دو کو دو سے تقسیم کیا تو ایک آیا اس کو کٹ کر ایک لکھیں اٹھائیس کو بھی دو سے تقسیم کیا تو چودہ آیا اس کو کٹ کر اوپر چودہ لکھیں جی نیچے تو ایک آ گیا اچھا کیا برابر کا نشان ڈالے آگے اوپر کیا رہ گیا چودہ ضرب تین رہ گیا چودہ تیہ بیالیس بیالیس بٹا ایک لکھیں بیالیس بٹا ایک اور نیچے ایک تو لکھتے نہیں ہیں لہٰذا آگے پھر برابر کے علامہ ڈال کر بیالیس لکھتی جیے بیالیس یہ کس کا حصہ خوات عینی کا چچوں کا حصہ بھی ہم نے نکال لیا بھئی جداد کو بھی ایک ملا تھا اور چچوں کو بھی ایک تو جداد کا حصہ کتنا نکلا دس سہی ایک بٹا دو تو چچوں کا بھی لازمی بات ہے یہ نکلے گا آپ بے شک فارمولا لگا کر دیکھ لیں تو نیچے لکھ لیجئے بھئی ترکے میں سے چچوں کا حصہ ترکے میں سے چچوں کا حصہ برابر ہے دس سہی ایک بٹا دو دس سہی ایک بٹا دو پڑتال بھی کریں لیکن پڑتال تو یہاں خود ہی ہو رہی ہے جداد کا حصہ کتنا دس سہی ایک بٹا دو کا کیا مطلب ہے ساڑھے دس ساڑھے دس ان کا حصہ ہوا اور چچوں کا حصہ بھی کتنا ساڑھے دس ساڑھے دس اور ساڑھے دس کتنے ہو گئے ایک 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 ہو گئے اور بہنوں کا حصہ کتنا ایک 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 حصہ ہم نے صحیح نکالا جی تو اب یہ جو ہرے کے حصے ہیں اوپر جو مسئلہ بنایا تھا ان کے نیچے حصے لکھ دیں جداد کے نیچے لکھئے دس صحیح ایک بٹا دو دینار اخوات عینی کے نیچے لکھئے بیالیس دینار چچوں کے نیچے لکھئے دس صحیح ایک بٹا دو دینار سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح دیکھیں اب کتاب پر بھی دیکھیں یہ صرف ترجمہ ہے یہ جو ہے یہ ہر فرد کے حصے کو جاننے کے لئے ہے یعنی ابھی تک جو ہم نے بیان کیا وہ کس لئے تھا ہر فرد کے حصے کو جاننے کے لئے تھا اما لی معرفت نصیب کل فریق منہ باقی جاننے کے لئے ہر ان میں سے ہر فریق کے حصے کو فضرب ما کان لکل فریق من اصل مسئلتی تو پھر آپ ضرب دیجئے وہ جو ہر فریق کا حصہ ہے اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کا حصہ ہے دیکھو یہ وہ فارمولار ہے کس میں ضرب دیں فی وفق ترکتی کس کے اندر ترکے کے وفق میں سن مقسم المبلغ على وفق المسئلتی پھر جو حاصل ضرب ہو اس کو تقسیم کیجئے کس سے وفق مسئلہ یعنی وفق تحصیح سے یہ کب ہے وفق ترکہ اور وفق تحصیح کب آئے گا اگر ترکے اور مسئلہ کے اندر موافق ہو توافق والی صورت ہو و ان کان بین ہا بین بین ہما ہونا چاہیے بین ہما ہے اچھا میری کتاب میں بین ہا ہے بین ہما مباین ہو کن دونوں کے درمیان ترکے اور ترکے تو فضل فی کل ترکت تو پھر آپ ضرب دیں گے وہ اوپر زمیر راجے ہے ما کان ل کل فریق وہ جو ہر فریق کا حصہ ہے اس کو ضرب دی دی پھر کل ترکت کل ترک میں سم مقسم الحاصلہ پھر تقسیم کیجئے حاصل کو على جميع المسئلت کس پر جميع مسئلہ یعنی تسخیق کے ساتھ پورا جسے مسئلہ بنایا تھا اس سے تقسیم کیجئے فالخارج النصیب ذالق الفریق فی الوجہین تو حاصل یعنی توافق کی صورت میں بھی اور تبایون کی صورت میں بھی مسئلہ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگیا کوئی مشکل تو نہیں بھئی سمجھ میں تو انہوں نے اوپر یہ تو کہا کہ توافق کی صورت میں اس کو تقسیم کرو لیکن پھر خارج کیا آئے گا اس کے بارے میں باطنی کسی واخر میں آخر دونوں کی کٹھی بات بیان کر دی کہ خارج جو حاصل قسمت ہوگا تقسیم کے بعد جو آئے گا وہ نصیب ذالک الفریق وہ اس فریق کا حصہ ہوگا دونوں صورتوں میں بھئی چلیئے بس بھئی اللہ علم حقیقت الکلام